السلام علیکم میرے یوٹیوب کے فرنڈز کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسے کہ میں نے اپنی ایر دے پارٹ ون والی ویڈیو میں میں نے آپ سے کچھ پلیننگ کی بارے میں ڈسکس کیا تھا اگر نہیں پتا تو آپ لوگ جا کے اسے چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے کہا تھا کہ میں سرہ پارٹسوں جنے رہا تھا ہوں گا تو ٹوڑے ہے تھرزدے سیویت جولائی ٹوٹھنٹوٹی ٹو اور آج ہے ایر دے کا پارٹ ٹو تو ہم نے جو ایر کرنی ہے وہ کرنی ہے ہم نے اٹک کے گاؤں حضروں میں تو وہاں پہ مرد ہمارے گاؤں ہیں تو وہاں پہ ہم ایر کریں گے تو یہ ولوگ میں آج شروع کر رہا ہوں ہم نے نکلنا ہے اور ابھی اس وقت رات کے تقریباً نو نائن یا ٹین پیم ابھی ہو رہے ہیں ابھی اس وقت تو ہم لوگوں نکلیں گے پورے تری اکلاک ایٹ نائٹ ہم میڈ نائٹ پہ سفر کے لیے نکلیں گے تو بتا میں اس لیے رہا ہوں کیونکہ جب ہم نکلیں گے تو میں صرف شوٹنگ کروں گا اتنا مذہب بولنے کا ٹائم نہیں ہوگا صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو چلیں پھر ملتے ہیں جا سفر کے وقت ابھی ہو رہے ہیں صبح کے تین بچ کے تیس میں تقریباً اور ہم سارے بھی جا گئے ہیں بس ہاتھ مو وغیرہ اور کپڑے پہنے ہیں ناشتہ نہیں کریں گے کیونکہ اگر ابھی ناشتہ کیا تو ہم جلدی نہیں پہنچ پائیں گے وہاں پہ تو ہم نے اٹھنا تھا جلدی صبح کے وقت تاکہ ہم صبح صبحیری نکل جائیں اپنے سفر پہ تو بس ہم ریڈی سارے ہو چکے ہیں تو چلیں اب نکلتے ہیں اپنے سفر پہ دوستوں اب ٹیم ہو چکا ہے جانے کا تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا سفر تو جننی کا ٹائٹل ہونے والا ہے ارو ٹریپ فروم سہیوال ٹور اٹک تو اس سفر کو انجوائی کیجئے جانے سے پہلے تھوڑا تھا ہم پیٹرول بیور والے کے موسیقی موسیقی تو ہم نے سہیوال کے بعد فیصلہ واد کو بھی کروس کر دیا ہے اب اتنی رئے سفر کرنے کے بعد سوچا تھوڑا سا دیر کسی جگہ پہ جا کے تھوڑا سا ریسٹ کیا جائے صرف دو تین منٹ کا طور سا سٹاپ لیں گے پھر بعد میں اپنے سفر کو شروع کریں گے جب ہم جائیں گے تھے پٹرول بیورک کی طرف تو کچھ کیٹل کے ٹرکس نظر آئے تو اس وچہ اپنوں کو اپنے دکھانے دکھانے والی ہے تو اس طرح کی والیوال کے بعد میں ایک بھلا پٹرول با میں گو کا پٹرول با میں تو یہاں پر رکھ کے تھوڑا سی چائے شاہی بھی پینے کا ارادہ کرنے ہے اور جیپس پر کر رہا بھی کیونکہ گھر میں کوئی ہوئی ناشتہ کر کے نہیں آئے تھا سف پانی پڑا پی کے دو سارے ہیتا رہے تھے تو آ چکا ہے جاتے ہیں گاڑی سے تو ہم اتر رہے ہیں یہاں پہ تو میرے بھائی کے ہاتھ میں ہم چپس وغیرہ کھائیں گے کیونکہ چائے تو ہم پیائیں گے نہیں اور امی اببو چائے وغیرہ پیائیں گے تو ابراہیم بھی اپنی چپس ہاتھ نہیں لے کے کھڑا گئے تو یہاں پہ ہم ان بینچز پہ تو شاید نہیں بٹھیں گے پہلے پوچھے تو تو یہ جگہ جو تھی وہ تو گرم تھی تو ہم وہاں پہ جل چلتے ہیں جو آپ نظر آرہی وہ سیٹن اچھی سی تو وہاں پہ جلتے ہیں تو آگئے ہیں یہاں اس کا انٹرنس تو اترتے ہیں اور وہ رہی سامنے جگہ سامنے پہ بیٹھیں گے دو بنائیں گے پلیٹ فارم یہاں کے تو ہم تو یہاں سے میں چل رہا ہوں تو سیدھے راستے سے جلتے ہیں تو وہ رہا وہاں پہ بیٹھیں گے کھانا پانی کھانے کے بعد تو یہاں پہ میں نے تھوڑی سی اپنے چھوٹے بھائی کی تصویر کیچی ہیں کہہ رہا تھا میری اچھی تصویر بچ کھیجنے نا تو وہ میری کھیچنا چاہ رہا تھا لیکن اس نے میری فوٹوز کچھ خاص نہیں بنائی تو چلیں اپنے سفر کو جاری کرتے ہیں موسیقی 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 تو کچھ تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد یہاں پہ ماؤنٹن ایریہ کو سٹارٹ ہو گیا ہے اور سب سے بڑی بار یہاں پہ بودھا باندھی بھی سٹارٹ ہوگی ہے اور اس بودھا باندھی کے موسم میں اس طرح یہ ایریا اور بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ تو ہم پہاڑی علاقے سے تھوڑا سا دور ہیں جب بڑا اور قریب آئے گا تو وہاں بھی یہاں ہم کیپچر کر رہیں گے تو ہم آ چکے ہیں ماؤٹیڈ ایریا کے قریب اور یہاں کے روڈ بھی وائبز والے ہیں تھوڑے تھوڑا سا اور آکے آکے یہ منظر نہایت بہت زیادہ خوبصورت ہے اس روڈ پہ ہمیں آستہ ہی چلنا ہے موسیقی 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 دوستوں ابھی کلر کا ہار کا ایریا ہم ابھی کراس کردیں یہ کافی خوبصورت ایریا ہے اور اب تو بارش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کار کی سکرین پر موسیقی 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 دوستو ہم نے اسلامباد کو گروس کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم ایک سٹاپ کریں گے چھوٹا سا پہلے جتنا نمبہ نہیں اور پھر اس کے بعد برحان کو کروس کرنے کے پاس سیدھا ہمارا جو گاؤں ہیں حضر و فنگی وہ آ جائے گا پھر دیکھیں گے وہاں کا مقسم کیسے ہے تو ہمارا ابائی شہر حضر و سٹی آ گیا ہے تو آپ لوگ بورٹ پہ دے سکتے ہیں تو حضر و میں اینٹر ہونے کا ٹول پلازا بھی آ چکا ہے تو ہم اس کو چچھ انٹر چینج بھی کہتے ہیں تو میرا بھائی بھی ایکسٹیڈ ہے کافی حضر کافی دفعہ آیا ہو ہے لیکن ایکسٹیڈ بہت ہے تو ٹول پلازا کرنے کے بعد اب ہم اینٹر ہو چکے ہیں بس ہم سیدھا گھر ہی پہنچ رہے ہیں بس ہم سیدھا گھر ہی پہنچ رہے ہیں